آپ آج ہم بات کر رہے ہیں نماز کے تعلق سے بہت اہم موضوع ہے آخرت میں سب سے پہلے سوال اسی کے تعلق سے ہوگا تو ہم سب کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے عالمہ صفحہ فاطمہ وطر نماز کے تعلق سے ہمیں سمجھائیے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کم اس کی کتنی تعداد مطلب کتنی رکعتیں اس میں ہونی چاہیے اور دیگر جو بھی آپ چاہتی ہیں میرے ناظرین کو سمجھانا اس تعلق سے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرض نمازوں کے بعد جس نماز کو ہم پر لازم کیا گیا ہے وہ وطر نماز ہے اور وطر کا معنی بے جوڑ بھی ہے تاق بھی ہے یہی وجہ ہے کہ وطر تین رکعت ادا کیے جاتے ہیں جن کو عشاء کی نماز کے بعد ایک سلام کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وطر حق ہے جو وطر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں اور اس جملے کو تین مرتبہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس سے وطر کی تاقید بھی واضح ہو رہی ہے پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ سے اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری ایک نماز کے ذریعے ایک ایسی نماز کے ذریعے مدد کی ہے جو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے یعنی دنیاوی بہترین سامان سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ وطر کی ادائیگی کریں یعنی اس نماز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے چونکہ اہلِ عرب کے نزدیک سرخ اونٹوں کی بڑی اہمیت تھی سرکار علیہ وآلہ وسلم نے اسی کی مثال دے کر اور یہ کلام فرمایا کہ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنی وطر کی نماز کو ادا کرو پھر اگر ہم حکم کی بات کریں تو چونکہ یہ نماز واجب ہے اور اگر کوئی شخص بلا عذر یعنی بلا وجہ جان بوچھ کر نماز کو ترک کرتا ہے یعنی وطر نماز کو ترک کرتا ہے تو جس طرح فرض نماز کو ترک کرنے والا گناہگار ہوگا اسی طرح واجب نماز کو ترک کرنے والا یعنی وطر کو ترک کرنے والا بھی گناہگار ہوگا اگر وہ جان بوچھ کر ترک کرتا ہے اور اس پر توبہ بھی لازم ہوگی اور اس کی قضا کرنا بھی اس پر لازم ہوگی اور اگر کوئی شخص بلا ارادہ اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے یعنی اس نے ارادہ نہیں کیا بس رہ گئی کسی وجہ سے رہ گئی تو ایسی صورتحال میں بھی اس کی ادائیگی کرنا یعنی بعد میں اس نماز کو ادا کرنا لازم ہوگا اور چونکہ سرکار علیہ السلام نے اس کی تاقید بیان فرمائی ہے لہٰذا عشاء کے بعد یا تو آپ فوری طور پر اس نماز کو ادا کر لیں اور اگر آپ یہ آپ کو یقین ہے کہ آپ فجر سے پہلے اٹھ سکتے ہیں یعنی بعض لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ تحجد کے لیے اٹھتے ہی ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وطر کو تحجد کے وقت میں ادا کریں اس کو افضل قرار دیا گیا ہے اور جہاں تک اوقات کا تعلق ہے تو جیسے ہی عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس کا وقت جس طرح عشاء کا وقت طلوع فجر تک باقی رہتا ہے اسی طرح وطر کا وقت بھی طلوع فجر تک باقی رہتا ہے مگر ان دونوں نمازوں میں ترتیب لازم ہے یعنی ہم پہلے عشاء ادا کریں گے پھر عشاء کی سنت موقع دا کریں گے اور اس کے بعد وطر کی ادائیگی کریں گے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اگر کوئی شخص اٹھنے کا جس کو یقین ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پھر اپنی جو وطر نماز ہے اس کو تحجد کی نماز کے ساتھ اسی وقت میں ادا کریں اور کسی طور اگر آپ کی بات کو کٹ نہیں کر رہی لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں ناظرین کی رہنمائی ستعلق سے ہو جائے کوئی نہیں اٹھ پایا معمول تھا اس کا تو پھر وہ اس کی قضاء کرے گا اگر فجر کا وقت ہو گیا جی دیکھیں اگر آپ کو اٹھنے کا یقین ہی نہیں ہے تب تو لازم ہے کہ عشاء کے ساتھ پڑھ لیں نہیں یقین تھا لیکن کوئی آپ اٹھتے ہیں لیکن کبھی ایسا ہوا وہ تو ہر نماز کا یہی معاملہ ہے کہ اگر آنکھ نہ کھل سکی تو ظاہر ہے کہ پھر بعد میں اس نماز کو فرض نماز کو یا واجب نماز کو تو ادا کیا جائے گا جو کہ آپ کے سونے کی وجہ سے رہ گئی تھی جس طرح فرض کی ادا کی ہوگی اسی طرح واجب کو بھی ادا کرنا لازم ہے طریقہ کار یہی ہے کہ آپ تینوں رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اس کے بعد سورت بھی ملائیں گے جس طرح فرض کی شروع کی دو رکعتوں میں آپ ملاتے ہیں یا باقی تمام نمازوں میں ملاتے ہیں اسی طرح آپ تکبیر تحریمہ کے لئے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو اس مقام پر بھی آپ رفع یدین یعنی ہاتھوں کو بلند کریں گے کندوں تک خواتین اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گی اور تکبیر کہیں گی اللہ اکبر کے الفاظ کہیں گی اس کے بعد ہاتھوں کو واپس باندھ لیا جائے گا اور دعا قنوط پڑھی جائے گی اور یہ پہلے بھی اس حوالے سے بات ہو چکی ہے کہ کوئی بھی دعا اس مقام پر دعا معصورہ پڑھی جا سکتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ جو سنت سے ثابت ہے یعنی جو خاص دعا قنوط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اسی کو پڑھا جائے اور اسی کو معمول بنایا جائے اور یاد کیا جائے تاکہ کامل عجر و ثواب ہم پاسکیں اور اگر بالفرض کسی کو یاد نہیں ہے تو پھر وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرتی حسنتم وقینا عراب النار کہہ کر بھی اپنی نماز کو یعنی دعا قنوط کا جو واجب ہے اس کو ادا کر سکتا ہے اسی طرح اللہم مغفر لی تین مرتبہ کہہ کر بھی اپنے اس واجب کو یعنی دعا قنوط پڑھنے کا جو وجوب ہے اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ جو منقول دعا ہے اس کا ترزمہ پڑھیں گے اور زیادہ آپ کو احساس ہوگا کہ ہمیں یہ یاد کر لینی چاہیے کتنی جامع دعا ہے وہ